نرشکر دوستو میں ہوں آپ کا دوست پردیب کمار بانگڑے آپ کا اس کارکم میں سواغت ہے جس کارکم کا نام ہے آپ کی انروت پر دوستو آپ کے انروت پر میں آج آپ کو بتاؤں ہوا کیوں مناتے ہیں مکر سنکرانتی دوستو اگر آپ میری چینل کو پہلی بار دیکھ رہے تو آپ سن رو دے کے آپ اسے لائک کریں ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کا بٹن ہے اسے دبا کے سبسکرائب کریں باجوں میں ایک بل نہیں ہے اسے بھی دبایا تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں دوستو اگر آپ میری چینل کو پہلے ہی سبسکرائب کر چکے ہیں تو میں آپ کا دل سے شکریادہ کرتا ہوں دنیا واد کرتا ہوں آپ کا ابھی نندن کرتا ہوں کہ آپ میری چینل کو دھیان سے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دوستو ویڈیو اچھا لگے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں فیس بک واتس اپ انسٹرگام ٹوٹر کس سے بھی کر سکتے ہیں تو چلی دوستو ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں ہندو دھرم میں سوری دیوتا سے جھوڑے کئی پرموک تیواروں کو منانے کی پرمپرا ہے انہوں میں سے ایک ہے مکر سنکرانتی مکر سنکرانتی کا تیوار بڑی دھوم دھام سے منائے جاتا ہے شیط ریتو کے پاسماس میں جب بھگوان بھاسکر اترائین ہو کر مکر راشی میں پرویش کرتے ہیں تو سوریہ کی اس سنکرانتی کو مکر سنکرانتی کے روپ میں تیش بھر میں منائے جاتا ہے ویسے تو مکر سنکرانتی ہر سال چورہ جنوری کو منائے جاتی ہے لیکن پیچھلے کچھ سالوں سے گرناؤں میں آئے کچھ پریورتن کے کارنے سے پنرہ جنوری کو بھی منائے جانے لگا ہے شاستروں میں مکر سنکرانتی کے دن اسنان دھیان اور دان کا وشیش محتو بتایا گیا ہے پرانوں میں مکر سنکرانتی کو دیرتاؤں کا دن بتایا گیا ہے مانیتا ہے کہ اس دن کسی کو دیا گیا دان سو گنا بڑھ کر واپس لوٹتا ہے مانیتا یہ بھی ہے کہ اس اوسر پر آپ شد گھی اور کمبل دان میں دیتے ہیں تو آپ کو موکش کی پرابتی ہوتی ہے مہا بھارت کال میں بھیشو پتاما نے اپنے دےھے تیاغنے کیلئے مکر سنکرانتی کا ہی دن چین کیا تھا مکر سنکرانتی کے دن ہی گنگا جی بھاگی رتی کے پیچھے پیچھے چل کر کپیل مونی کے آشن سے ہوتی ہوئی ساگر میں جا کر ملی تھی پرانک کتھا شریف مد بھاگمد ایوام دیوی پران کے مطابق شنی مہاراج کا اپنے پتہ سے ویر بھاو تھا کیونکہ سوری دیو نے ان کی ماتا چھایا کو اپنی دوسری پتنی سنگیہ کے پتر یمراج سے بھیر بھاو کرتے دیکھ لیا تھا اس بات سے مہاراج ہو کر سوری دیو نے سنگیہ اور ان کے پتر شنی کو اپنے سے ارک کر دیا تھا اس سے شنی اور چھایا نے سوری دیو کو کشت روک کا شاپ دے دیا پتہ سوری دیو کو کشت روک کا شاپ سے یمراج کافی دکھی ہوئے یمراج نے سوری دیو کو کشت روک سے مکت کرانے کے لیے تپسیا کی لیکن سوری نے کردیت ہو کر شنی مہاراج کے گھر کمب جسے شنی کے راشی کہا جاتا ہے اسے جلا دیا اس سے شنی اور ان کی ماتا چھایا کو کشت بھوکنا پڑ رہا تھا یمراج نے اپنے سوتیلے بھائی سوتیلی ماتا اور بھائی شنی کو کشت میں دیکھ کر ان کے کلیان کے لیے پتہ سوری کو کافی سمجھایا تب جا کر سور دیو شنی کے گھر کمب میں پہنچے کمب راشی میں سب کچھ جنا ہوا تھا اس سمیں شنی دیو کے پاس تل کے علاوہ کچھ نہیں تھا اس لئے انہوں نے کالے تل سے سور دیو کی پوجا کی شنی کی پوجا سے پرسند نہ ہو کر سوری دیو نے شنی کو آشروات دیا شنی کا دوسرا گھر مکر راشی میرے آنے پر دھن دان نے بھر جائے گا تل کے کاران ہی شنی کو ان کا ویبھاؤں پھر سے پرابت ہوا اس لئے شنی دیو کو تل پریہ ہے اسی سمیں سے مکر سنکرانتی پر تل سے سوری اہم شنی کی پوجا کا نیم شروع ہوا تو امید کرتا ہوں دوستو میں نے آپ کا جو جانکار دیو آپ کو ضرور اچھے لگے ہوگی تو اسی کے ساتھ اپنے دوست پردیت کوار بھاگڑے کو اس کارکم سے جانے کی قزت دیجئے موسیقی موسیقی